بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایورس امید ہوگی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ہماری دعاپ کے ساتھ ہے ایورس امید ہے میں چھت پہ چڑھا ایورس امید ہوگی بلکل بھی نہیں ہو صرف کبوتر کھول کے چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ پاریز ہار کیے کبوتروں نے تو ان کے لئے سے بھی بلکل اوڑاتے بھی نہیں ہوں ایک ہاتھ پہلے اوڑاتا تھا وہ بھی اوڑانا میں نے چھوڑ دیا اس کی وجہ یہ کہ اس پجرے کے اندر جو ہے کبوتر میں نے اور بھی لاکر ملا دی ہیں اور پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اوپر لاکر ملا دی ہیں یہ دیشت نہیں یہ نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور پیچھے اوپر لاکر چھوڑ دی ہیں پانی میں تھوڑا باگ دیکھتا ہے موسم بہت پیار ہے حسین ہے آپ دے سکتے ہیں موسم بلکل وی آئی بی موسم میں اور ہوا بھی بڑی وی آئی بھی کر دی ہیں تو یہ لکھنے کے مطلبہ ہے موسم میں ہو گیا تھا موسم بھی خامنے میں ایسا ہی بات بھلا چھوڑ دیتا ہوں چھت پر ان کے پر بہت زیادہ گر چکے ہیں تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ ان کو اڑایا بھی نہ جائے بھی خالی چھت پر کھول کے چھوڑ دیتا ہوں تاکہ یہ اپنی مرضی سے اڑا ہے اپنی مرضی سے دیواروں میں بیٹھیں چاہاں ان کا بیٹھنے کے دل کریں وہاں یہ بیٹھیں تو باز میں آتا ہوں اور تانہ ٹال کے وہ بند کر دیتا ہوں تاکہ الام سے کبوترباد میں بند ہو جائیں ایک سے دو گھنٹہ کبوتر چھت پر گھوم لیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کبوتر بھی بیٹھے میں ہیں شام آلے یہ شام میں کھولتے ہیں یہ شام آلے کبوتر میں تو شام میں ان کو میں کھولتا ہوں اب یہ سکون سے بیٹھے میں شام میں پھر یہ انشاءاللہ ان کا نمبر ہے ان کو بھی اتنا نہیں اڑھاتا ہوں ہرکا پلکا سائی بس ان کو اڑھاتا ہوں زیادہ ان کو بھی نہیں اڑھاتا ہوں میں ان کو اڑھاتا ہوں بس تیار کر رہے ہیں کبوتر اکلے سیزن کے لیے ابھی اڑھانے کا اتنا فیدہ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اڑھائیں گے تو کس سے لڑائیں گے کوئی ہے بھی نہیں لڑانے والا جس سے ہم کبوتر بھا کے لڑائیں آپ دے سکتے ہیں پورا علاقہ جو ہے وہ بالکل سناٹر میں کوئی کبوتر باز نہیں ہے یہاں پہ سب آتے ہیں سیزن پہ سیزن پہ آکے ہر کوئی شوک کرتا ہے سیزن ختم تو پھر ہر کوئی ختم کر دیتا ہے شوک تو اس بار یوٹیوب میں ہوں تو میں نے کبوتر جو ہے رکھ لیے ہیں ورنہ تو میں کبوتر جو ہے بیچ دیتا ہوں ختم کر دیتا ہوں اگلے سیزن پہ پھر نئے کبوتر لاتا ہوں اور کبوتر بھی اتنے زیادے نہیں بڑھاتا ہوں مجھے پتا ہی کہ یہاں پہ شوک نہیں چلتا ہے تو وہ موقع جو مستی کر رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ نیچے پڑا تھا اوپر لائکے چھوڑا ہے میں نے نیا کا موتر ہے یہ پہلے مطلب چھت پہ اٹھ چکا ہے لڑانی ابھی تک اور یہ جنگلہ بیٹھا ہوا ہے یہ لڑ رہا تھا اس کے پر پھرے گراتی ہے تو اسے پر پھر چھوڑ دی ہے میں نے اور یہ بھی نیچے پڑھا تھا اس کے پر نہیں آپ نے دیکھا ہوگا اور وہ بھی اوپر لائکے چھوڑا ہے وائت والا اسے کے ساتھ ایک اور کی ہوگا ہے یہ بھی اوپر لائکے چھوڑ دیا ہے اس نے پوچے کر نے پھر گرائے میں اگرام کروں کہ اچھا ان کو چھوڑ دیا تھا اس کا کہہ وائت والے بھی دونوں جو تھے اب لوگوں کو وہ تشاہ جنگلہ بھی اوپر لائکے چھوڑ دیا ہے وہ فضریت خراب ہے اس کی اس کے حضرت دور جو کرے کہ بیٹھ جاتا ہے دونوں کو اوپر لا کے میں نے چھوڑ دیا ہے تاکہ اوپر میں ان کے پر جو اے نا پر نہیں ہے انشاءاللہ ہوا اتنی تیز ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوا بہت زیادہ تیز ہے ہوا کوئی چھنڈا لگاؤ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ہوا چل رہی ہے اسے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے اس کو ہی ہی ہوتی ہے کالی دیسی ماتی ہے دیکھیں یہ گھنڈے دار اس کے مرنی تھے تو شام میں نے اسے صبح میں چھوڑ دیا میں نے تاکہ اس صبح میں کبوتر کے ساتھ پھولی رہے تو اس طریقے سے کبوتر جو ہے کھول دیتا ہوں میں سارے اور ابھی جو ہے میں چھوڑے بھی دکھا دوں آپ کو ماشاءاللہ سے یہ بیٹھے میں ایک کبوتر اس نے جوڑے نے بھی اندازہ دی دی ہے ماشاءاللہ سے ابھی جو ہے دوبارہ سے جوڑا بچے نکالے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے بھی اندازہ دے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو جوڑا ہے ماشاءاللہ اس نے دو بچے الحمدللہ نکالے میں دیکھیں آپ آپ کو یہ دکھاتا ہوں اس نے دو بچے نکالے میں ماشاءاللہ سے اور پر پیار ہے الحمدللہ جوڑے گا یہ شاید یہ ہو سکتا ہے بھی جوڑے گا پرکرام جو وہ کینسل ہو جائے پیٹھ میں بچے نکالے تھے تو پہت ہمارے لئے اس نے بھی جو ہے ماشاءاللہ سے بچے اندے دیئے میں بچے نے نکالے میں اندے دیئے میں اس نے اور اس کے ساتھ جوڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس نے جو ہے اندے دیئے تھے اندے جوہیں اس کے توڑے ہیں ایک بچہ پال رہا ہے جوڑا اب امید ہے کہ نر کے پر پورے ہو چکے ہیں نر جو ہے قرآن پہ ڈالیں گے اور مادی بھی جو ہے لڑائیوں پہ ڈالیں گے ہاتھ پر جو ہے ماشاءاللہ سے ان کے آ چکے ہیں کافی آ چکے ہیں یہ بچہ بڑا ہو گا یہ جوڑا پورا لڑائیوں پہ چلا جائے گا راوے پہ چھوڑ دوں گا سیزن پہ یہ پورا جوڑا لڑاؤں گا شام کی ٹکڑی میں یا مادی شبہ کی ٹکڑی میں اس طرقے سے لڑاؤں گا اسے بھی اور اس نے دو بچے نکال لیے تو اس کو بھی اور یہ والا پیئر بھی لڑاؤں گا تو یہ والا پیئر بھی سارے جو جتنے بھی کالے دیسی ہیں یہ سارے ایک ساتھ ڈال دیں گے اور پٹھے ماشاءاللہ ادھر نکلے میں ہیں وہ پٹھے اور جو اس میں دیسی گھوم رہے ہیں تو سارے دیسی کے ایک ٹکڑی بنا دوں گا چھوٹی چھوٹی ٹکڑی ہوگی پر وہ سارے ہوگی دیسی کی تو انشاءاللہ وہ سب دیسی جو ہیں اچھے ہیں اور کبوتر بھی زیادہ ہو چکے ہیں اب پنجرے میں اتنی جگہ بھی نہیں ہے پنجرے بھی چھوٹے کر دی ہیں اور الحمدللہ اب اور کبوتر کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کبوتر جو ہیں یہ سارے ہم اس میں ڈال دیں گے تو کبوتر اور خرید کے پرچیس کرنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ کبوتر پہلے سے زیادہ ہو چکے ہیں اگر اور کبوتر پرچیس کریں گے تو چگہ نہیں ہے پھٹھانے کے لیے پھر دکت ہو جائے گی پھر پنجرہ چاہیے ہوگا تو اس کے لیے بھی سوچ رہے ہیں بس اتنے کبوتر بہت ہیں تقریباً سو ایک سو پیس کبوتر ہے یہ بھی سب دیکھیں کچھ پتا نہیں ہے یادہ تو تھاب جاتے کبوتر لڑانے کا لیکن کوئی لڑاتا بھی تو نہیں ہے یہاں پہ تو اتنے کبوتر کر کے کیا کریں گے کوئی لڑانے والا ہو تو پھر آئے گا مزہ کوئی لڑاتا بھی نہیں ہے کبوتر یہاں پہ جو ہے ہر کوئی اپنا اپنا شوک کرتا ہے بس یہاں پہ تو چلیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا بھی لیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں دیکھنا اللہ حافظ